اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہماری زمین گردش کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی شاہی خاندان کو لہسن کھانے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زرافت کے زبان کالے نیلے یا بینگنی رنگ کی کیوں ہوتی ہے دوستو بارش کے بعد آنے والی خشبو بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس وجہ سے آتی ہے تو دوستو ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس آپ آج کس ویڈیو میں جانیں گے تو دوستو میں ہوں ملک سیما اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ گردو فیکٹس دوستو اگر آپ کو انفرمیشن حاصل کرنے کا شوق ہے یا پھر آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل امیزنگ گردو فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ سب کو ملتے رہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے سفر پر فیکٹس نمبر وان دوستو بہت سے لوگوں کے موبائل پونز میں سپیس کی پرابلم تو ہوتی رہتی ہے ان کے موبائلز کی سٹوریج اکسل فل رہتی ہے تو دوستو اس پرابلم کا سلیوشن میں آپ کو بتانے لگی ہوں دوستو آئیکلین کے بارے میں شاید آپ سب جانتے ہی ہوں گے دوستو آئیکلین ایک گوگل پلی سٹور میں موجود سب سے بیسٹ فون اپٹیمائزنگ ایپ میں سے ایک ہے دوستو موبائل میں جو آپ کو سپیس کی پرابلم ہوتی ہے اسے آپ اس کے جنگ کلینر سے سالک کر سکتے ہیں جو کہ موبائل کی انوانٹڈ فائلز کو ریمووز کر دیتا ہے اور اس میں ایک فری اینٹی وائرس بھی موجود ہے جس سے آپ کا موبائل ہمیشہ کسی بھی وائرس سے سیکیور رہے گا میموری بوسٹرز سی پیو کولر بیٹری سیور جیسے یونیک فیچرز کے ساتھ ساتھ اس میں ایپ لوکر بھی موجود ہیں دوستو اس کو ضرور انسٹال کر لیجئے گا میں نے بھی اپنے موبائل میں انسٹال کر رکھی ہے فیکٹس نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ اورنج کلر یا اورنج فوٹ میں سے پہلے یہ نام کس کو ملا اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو کمیٹ باکس میں ضرور جواب دیجئے گا فیکٹس نمبر تھری کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہماری زمین گردش کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر زمین گردش کرنا چھوڑ دے تو اس کی انتہائی خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں دوستو ویسے تو زمین اپنے مہور کے گرد ایک ہزار میل فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار سے گھوم رہی ہے لیکن اگر اچانک وہ رک جائے تو کیا ہوگا تو دوستو ایک رپورٹ کے مطابق اگر زمین کی گردش اچانک سے رک جائے تو ہر وہ چیز جو کسی چیز سے بندی نہیں ہوئی ہے اچانک مشرق کی جانب ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے لگے گی اور اس کی اثرات فضاء میں اتنے برے مرتب ہوں گے کہ ہواے طاقتور ہو جائیں گی جسے زوردار ایٹم بھم کا دماغہ ہو زمین کی گردش رک جانے سے سمندروں میں بہت بڑی سنامی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں جو ایک منٹ کے اندر سترہ میل کے رکبے کو غر کر سکیں گی دوستو اس کے علاوہ زمین کا ایک دن چوبیس گھنٹوں کے بجائے موجودہ تین سو پینسٹھ دنوں کے برابر لمبا ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک سال میں سورت چھ ماہ تک آگ برسانے لگے گا جبکہ چھ ماہ کی تقویل راتوں کے باعث ہڈیاں جمع دینے والی سردی کا سامنا ہوگا اور جب زمین کی حرکت تھم جائے گی تو اس کے نتیجے میں سورج مغرب سے طلوع اور مشرق میں غروب ہوگا اور ایسا سال میں ایک ہی دفعہ ہو سکے گا فیکس نمبر فور اس دنیا کے سب سے کمپلیکیٹیب سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے بیس مشین کونسی ہے کیا آپ کو پتہ ہے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں ہیومن باڈی یعنی انسانی جسم یعنی آپ کی اپنی خود کی باڈی کیونکہ ہیومن باڈی ہی وہی مشین ہے جس نے دنیا کی ساری مشینری کو بنایا ہے تو دوستو اس حساب سے آپ کی باڈی ہی تمام مشینوں کا باپ ہے فیکس نمبر فائیو دوستو اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھیں اس کے کونے میں ایک گلابی نکتہ نظر آئے گا جو تکونی شکل میں ہوتا ہے اس نکتے کو تیبی زبان میں پلائی کا سیمی لینرس کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو دوستو تیبی مہرین کا کہنا ہے کہ یہ انسان کی کسی زمانے میں تیسری پلک کی نشانی ہے جو اب باقی نہیں رہی اس طرح کی پلکیں پرندوں اور حشات الارض میں پائی جاتی ہیں اور مہرین کے خیال میں ہمارے اباؤ اجداد کی آنکھوں پر دو نہیں بلکہ تین پلکیں ہوتی تھی دوستو جانبوں میں یہ تیسری پلک آنکھوں کی تحفظ یا نمی کے لیے ہوتی ہے جس سے وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں فیکس نمبر سیکس کیا آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی شاہی خاندان کو لہسن کھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے تو دوستو شاہی زندگی ٹھارٹ بارٹ سے معمور تو ہوتی ہی ہے لیکن اس کے کچھ ایسے عدب عداب بھی ہوتے ہیں جو شاید عام لوگوں پر بہت گران گزریں اور اب آپ برطانوی شاہی خاندان میں نئی داخل ہونے والی شہزادی میگن مارکل کو ہی دیکھ لیں جسے اب لہسن کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے دوستو میگن مارکل شہزادہ ہیری سے شادی سے پہلے تو اپنی مرضی سے جو چاہتی کھا سکتی تھی تاہم شاہی خاندان کا حصہ بننے کے بعد اسے یہ عزادی حاصل نہیں رہی اور اس کو لہسن اور مچھلی سمیت دگر کئی ایسے کھانے پر پبندی لگا دی گئی ہے دوستو لہسن ایک ایسی چیز ہے جو شاہی خاندان کے کھانوں میں کتن استعمال نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملکہ کو سخت ناپسند ہے انہوں نے باورچی کو خاص ہدایت کر رکھی ہے کہ لہسن کو کچن سے دور ہی رکھا جائے اور میگن کو مچھلی اور دیگر چیزوں سے روکنے کی وجہ فوڈ پوائزننگ کا خدشہ ہے اور لہسن کے برعکس یہ پابندی دورانے سفر لاغو ہوئی ہے ملکہ برطانیہ لہسن کو اس لیے ناپسند کرتی ہے کیونکہ اسے کھانے سے بدبو آتی ہے جو دوسروں کو سخت ناغوار گزرتی ہے فیکس نمبر سیمن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جاہل ترین ممالک میں سے پہلے نمبر پر کونسا ملک ہے تو دوستو اس کا جواب سن کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا تو دوستو جاہل ترین ممالک میں پہلے نمبر پر بھارت ہے دوستو ہے نہ حیرت دار جھٹکا دوستو مزید نو ممالک بھی ایسے ہیں جنہیں جاہل ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر چائنہ ہے دیرس غزب فیکس نمبر ایٹ آپ سبھی فیس بک تو ضرور استعمال کرتے ہوں گے اور آپ اس اپلیکیشن میں بہت سے لوگوں کو بلوگ بھی کر سکتے ہیں پر دوستو فیکٹ یہ ہے کہ فیس بک کے فاؤنڈر مارک کو آپ فیس بک پر بلوگ نہیں کر سکتے ہیں فیکس نمبر نائن دوستو اگر آپ نے کبھی غور سے زراف کو دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ زراف کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے یہ لگ بگ 50 سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ بینگنی نیلے اور کالے رنگ کی ہوتی ہے ایسا ان میں موجود ڈارک پیگمنٹ کلر کی وجہ سے ہوتا ہے اور کیا آپ کو یہ دلچسپ فیکٹ پتہ ہے کہ وہ اپنی زبان لمبی رکھنے کی وجہ سے اپنے کان کو بھی ساف کر لیتے ہیں فیکس نمبر ٹین سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگورٹو فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں فیکس نمبر ٹین دوستو بارش کے بعد جو خوشبو آتی ہے وہ تقریباً سبھی لوگوں کو پسند ہوتی ہے پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ خوشبو اصل میں کس چیز سے آتی ہے تو دوستو یہ خوشبو مٹی میں پائے جانے والے بیکٹیریا کی وجہ سے آتی ہے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تب کچھ مایکروبز اور بارش کا موسم جتنی دیر سے آتا ہے مٹی میں اتنے ہی زیادہ سپورز بن جاتے ہیں اور جب یہ سپورز بنتے ہیں تو جیوس میں نامی ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو یہ جیوس میں نامی کیمیکل پانی میں مل کر ایک بہت ہی پیاری خوشبو پھیلا دیتا ہے اور صرف یہی نہیں دراخت اور پودے بھی گرمی کے موسم میں آئل ریلیز کرتے ہیں اور یہ آئل بھی پانی میں شامل ہونے کے بعد خوشبو پیدا کرتا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اوٹو فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آپ کو کونسا فیکس اچھا لگا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ